دیکھئے ایک سچن نیویکٹی نیک آدمی نے مجھ کو میرے ہاتھ میں کتنا دیا پچاس روپیہ خطبہ پڑھے انام شروع لیکن آج میرے ہاتھ میں جو بھی انام کا پیسہ آئے گا پوکٹ میں نہیں جائے گا ایے سبحان اللہ سامنے مدرسہ امام مدرسہ وہ ہے ماشاءاللہ چلیے بیٹو رسول کے سامنے بیٹے ہیں بڑی نصیب والے ہیں آج میرے ہاتھ میں پچاس ہزار پچاس رفیہ کیا پچاس سو کیا اگر پچاس ہزار بھی آ جائے گا ہمیں نام میں اپنے پوکٹ میں نہیں رکھیں گے تمام کا تمام پیسہ مدرسے میں دے دیں گے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ دیجئے گا تب میں دیں گے ورنہ موگیل بیچ کے کہاں سے دیں گے جو بھی دیجئے گا سان ہو جائے بارہ ملے پر جو ہی آتا ہے پورے سونی کا گاؤں ایسا لگتا ہے جسے دھولن کی طرح گاؤں نظر آتا ہے نبی کے سرقے میں اور یہ کون کیا یہ کہاں سے ہوا آپ کو منتہ مندرجی نے نہیں کیا یا بنگال کے مندرجی نے نہیں کہا یا سینٹر گورنمنٹ نے نہیں کہا بلکہ آپ کے محلے میں دو ہزار چار ہزار تین ہزار پہ تیس سو دے کر کے جس امام مولانا مولوی کو مسجد میں رکھتے ہیں وہی محنت کرتے 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 دار بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور جب پڑھانے لگے اور جانکاری حاصل ہونے لگے مدرسوں سے تو جو بیٹیاں جو بہوے پندرہ بیس سال گیت گاتی تھی جھونٹا گاتا تھی آج کی بیٹی کو میں کھا کر دو وہ جھونٹا گیت نہیں گائے گی بلکہ را را سوتے سوتے زبان سے کہتے جائے گی میں سو جائے گا مصطفیٰ کہتے جاتے کھلے آر پسلے اللہ یہ کہاں سے ملا یہ بان سے نہیں تلاب سے نہیں پوکڑا سے نہیں بازار سے نہیں یہ بیٹو رسول مدرسے میں سکھا تب جاتے سرفا پہ نکلا ہاتھ میں جھنڈا لیا سم ملکے کہتا دیا دون کو دہنے کو مہچائیے دینے والا ہے سچا یہ آلی معلمہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے ورنہ دو چار وہ لڑکا لڑکا دیکھتے ہیں لڑکا سب قسم خدا کے پورا سر کا چول اس طرح کٹواتا لگتا ہے ادھر سے سیوڑی بھوچ جاؤ ادھر سے دنکا نکل جاؤ ادھر سے گھوچ جاؤ یہاں چوڑا ہے میں کھڑا ہو کے سیٹھی مار دو ہم کا دنکا دنکا بھال ہے عجیب عجیب لڑکا ہے پڑھا لکھا سا رہے بھائی سے گھر میں آج کتوک ٹھیکان نہیں ہے کو موبیل کا اسے کرجہ برجہ کر کے لے لیا ہے دھائیں دھائیں نکال رہا ہے ہر نات نہیں سنے گا کھالی گانا بجائے گا وہ بھی بھجپوری گانا آرہا ہی لے چھپرا آئی ہلو نے پورا خاندان ہی لے گا ہلو نے پورا خاندان ہی لے گا جب وہ کہیں لیا گیا نہیں دیکھتے یہ جود دھوکاتی کر کے نلن جاتا عجیب معاول ہے اس لیے معاول مدرسوں سے پڑھا ہے اس لیے کہ امام عمروزان کے نام سے مدرسہ رکھا ہے وہ امام عمروزان کے پاس رہنے عظمتے سرکار ہے حمد رضا پاس دیشانے شہے حبران ہے حمد رضا حمد رضا کو چھوڑ کر پھر میں نبی کے حسید اربار سبان اللہ سبان اللہ اس لیے میری تقریر میں ہاتھ مت اٹھائیے گا میری تقریر میں گوڑ اٹھا کے چل دیجئے گا میری تقریر میں آپ نے اٹھنا گوڑ اٹھنا اور گوڑ اٹھا کے چل کے اس پیسے میں لائے پھر سمفن کر دیجئے گا تو کٹاک آتے رہے گا انکمین چالوں رہے گا آؤٹگوائن چالوں رہے گا انکمینگ بان دیکھیں گے آؤٹگوائنگ بان کریں گے جی ایسٹی لاغو کر کے سرچو آف کر دیں گے اس لیے بچ بچ میں اٹھاک بٹھاک کیجئے گا اور جتنا پیسہ آئے گا میں نہیں تمام پیسہ مدرسے میں جائے گا اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ عبارہ ربیل اول شریف کا مہینہ ہے آقا کے آمد کا مہینہ ہے وہ آقا جن کے دنیا میں پتھوی میں جگ میں سنسار میں آنے سے پڑھا رہے سے تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا میں آتم پھیلا آج کہتا ہے مسلمان آتم بات افسوس لگتا ہے کہ اسلام آنے کے بعد ہی تو آتم مٹا ہے اسلام مذہب نہیں تھا تب آتم بات پہلا بیٹیوں کو زمین میں گھار دینا یہ آتم باتی تھا مرنے پر لڑکیوں کو چٹا کے ساتھ عورتوں کو اسی کے چٹا نستی کر دینا یہ ایک پتھا آتم باتی تھا آقا تیامت سے پہلے ایک خدا کو چھوڑ کر سورج کو پوچھنا چاند کو پوچھنا سمندر کو پوچھنا گاچ کو پوچھنا پہاڑ کو پوچھنا خدا کو چھوڑ دیا تھا جس نے پیدا کیا اس کو نہیں کسر کو پوچھ کے اپنا معبود مال لیا تھا چہارہ کو بھاگار مچا تھا زیدیوں کو کمال چھین لیتا مغریبوں کو توپا تھا دیوار کو روڑا تھا مسلموں کو پرسا تھا تمام لوگ ایک طرف ہو گئے تھے کالے گوڑے میں لائم چھے گئی تھی پانسو ستر ساتھ پوری دنیا میں روح سمین پہ نبی رسول صورمبر سے خالی ہو چکا تھا تب سب کی دعا قبول ہوئی باب جعبہ سے تکرائی رب کی رحمت جوش میں آئی رب نے اس محبوب کو جو سب سے اول بنایا آیا ہے میرے آقا کو اس رب نے اس محبوب کو رب نے بارہ رب الاول شریف سمار کے دن شہر مقاہ میں عبداللہ کے گھر میں آمہ کے گود میں بھور بھور صبح سادی کو جو ہی میری آقا اس دنیا میں تشریف لائے آمہ کے پوری دنیا میں ہری آلی چھا گئی خوش آلی آلی سبحان اللہ آمہ کے پوری دنیا میں ایک چیز اور بتا دیتے ہیں کبھی سیوڑی جاتے ہیں پہ دیکھ سو بھورے بھورے چار بجے دیکھئے گا ڈاکٹر انجینئر پروفیسر پڑے لکے ماہ کے مارچر سب لوگ روڈ میں چار بجے بھور دوتا ہے ہم نے کہا ڈاکٹر ساہب اس ٹیم میں کاہے دوڑتے ہیں آٹھ بجے دوڑتے ہیں بہت بڑا تو ہاتھ میں ڈاکٹا لے کے کبھر کے ڈر سے دوتا ہے پہنے کتا نوچ نہ لے لیکن بھورے جرور اڑتا ہے ہم نے کہا پروفیسر صاحب اتنی محنت سے ڈاکٹا لے کے کتا کے ڈر سے ہاتھ میں لے کے کیوں چلتے ہیں آٹھ بجے دن چلتے ہیں ہوا تو وہاں بھی چلتی ہے نو بجے بھی تو ہوا چلتی ہے دس بجے چلتی ہے کام آمانا ہوا تو چوبیس گھنڈا چلتی ہے لیکن سین سکاتا ہے کہ بھورے بھورے سوگر کی ہوا بدر سے تکرا جائے اگر سوگر ہو تو کم ہو جائے آٹھ ہو تو نومل ہو جائے بیمار ہو تو تندرست ہو جائے پتلا ہو تو موٹا ہو جائے موٹا ہو تو سہتیاب ہو جائے کمزور ہو تو لاکتور ہو جائے میں نے کہا ہوا تو تو پہر میں بھی چلتی ہے ہوا تو پہر میں چلتی ہے بہر پہر کے میں نے کہا یہ سینس کا کمال نہیں یہ ڈاکٹر کا کمال نہیں یہ ہوا کا کمال نہیں یہ موصف کا کمال نہیں یہ تو پیارے مصطفیٰ کا کمال ہے کہ میرے آقا اسی وقت تشریف لائے اب میرے آقا کے بدل سے وہ ہوا سوگر سوگر تکرا گئی وہ انہیں اس ہوا میں وہ پاور دے دیا کہ آقا کے سبنے میں جب ہی پھوڑ ہو وہ ان کے چلے گا ان کے چہرے میں خوبصور نہیں آجائے یہ روزی میں آج ہم لوگ چار بجے بھول نہیں اٹھتے وہ لوگ اٹھتا ہے اور وہ لوگ کو دیکھئے گا ایک دب موٹا آتا جاتا اندر اُس تو اچھا لگ اور ہم لوگ کو گدر بھتر کو دیکھو تو بھوٹیا بھار ہے اگر مٹ کوئی لگنا ہے ماں سو رہی ہے سات بجے باپ یاد بجے گدر بھتر گھر مڑیاں مارو تب ہم لوگ کے پاس آتی ہے عورتین سا بھان جار کنڈی بابا ایک گلاس پانی پڑ بھی گئے گا ہم انہیں ایک گلاس نہیں چپا کلے پڑ کرتے ہیں کی تیرہو نہ تیرہو گھر مڑیاں مارتے رہے نماز سے پڑھنا نہیں کالی پڑا ہوا پڑ چار بجے بھوٹھو قسم خدا کی وہ ہوا جو رسول تشریب لائے اُس وقت کی ہوا میں یہ طاقت رہنے دی ہے کہ اُس ہوا سے دوسرا پیدا اٹھا رہا ہے تم ملتی خیال میں ہو اے مسلمان تم صرف چارنیس دن اٹھا رہے اُس ہوا کو اپنے بھوٹھو سے لے لے قسم خدا کی بھوٹھو دیماری دوسرا پیدا ہے اللہ سلحان اللہ اس لیے بوڑی دیر آپ لوگ سوئیے کتنی دن میں تقریب ہوگی دو گھنٹا بیہان بیہان لے تقریر کر دیں گے بابا یہ وہ خٹیا بچھا دیں اکنا کرویا پہلے یہ کو ڈھوڑھو لاتے رکھئے ارے ایک سو آٹھ نمبر ایمبولنس روڈ میں کھڑا کر کے رکھئے ارے میرے گھر کے موبائل نمبر لے لیجئے صبح فون کر دیجئے موروان صاحب موروان صاحب موروان صاحب لیکن آپ لوگ اگر سمرتن دیں گے ساتھ دیں گے تو کچھ دیر بھی بول سکتے ہیں پیاریان محمد رسول اللہ اس برنیا میں جگ میں سم تشریف نہیں لائے تھے بیٹیوں کو زمین میں زندہ دار کیا کرتے تھے میرے آئے کار خبردار ان بیٹیوں کو زندہ دار نہیں جائے آج کل لوگ نہیں دیکھتے ایک بیٹی دو بیٹی تین بیٹی ہو گئی چوتھی بیٹی یا کسری بیٹی میں سیوری لے گیا اور مشین میں جانچ کر آیا اگر بیٹی ہوئی تو گرب پاک توبہ کرو خاتی بن جاؤگے اپنے بچوں کے قبل کے مجرم بن کے قیابت کے دن حساب کے نہ ہوگا پوچھ لوگ ہوتا ہے ہر بیٹا پیدا اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو گرب اللہ سے بھی بھی نہیں ہونے دے گا اگر بیٹا پیدا ہو گئی تو امام کو بولا کیا زم دلوائے گا اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو چچا بڑھا دادا کو ڈا کے گا بلائے گا چچا بلکی چل لیں گا رادان یا جان دے چل بلکی بلکی یہ آل چاپچی سال کی عمر شریف میں چالیس سال کی خدیر کمرا سے نگا پر آ کر عورتوں کے مقام آ نے عوضی سریعہ سے بھی آل کر دیا لو اہل اب تو غلام بنائے دے اسلام جب آیا کہا یہ غلام نہیں یہ خادم نہیں یہ نا کر نہیں بلکہ یہ لڑکی جس دن مان بلے بھی ان کے قدموں میں اللہ نت عدد دے گا آج آئے ان دعا میں گرنگی دے دے گا اگر بیٹا شہرہ دے گا تو حج مردول کا سب سلحان اللہ سلام میں کتنا عورتوں کا مقام دیا ہے لیکن آج اسی لڑکی کو اپنے گھر میں بہول آنے کے لیے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ نگر ساتھ ہمیں ڈس کو بیٹا ہے بیٹا ہم کو کو بیٹا اور مانگا ہے ڈس کو بیٹا ستھ نے کر دیا لیے دول آ لکھا نام لکھنے جان ہاں تو ہم لو جب نام لکھواتے کسی دولہ بابو کو اگر کلیم نام رہتا کو اگر گوبین پور میں لکھا تو جا کر سوا پوری مول میں لکھے گھو بھو 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 ہم بنے گھٹا یہاں سگنیچر دیکھ گھٹ ابھی کلیم پور دی پیس والے اس لئے تعالیم نے لیے برشا ہے تعالیم نے لیے اسکول ہے اپنے پچھوں کو پہلے پرحاؤ پہلے دین پرحاؤ پہلے دیان پرحاؤ پہلے ایمان پرحاؤ سکھاؤ پہلے عقیدے پرحاؤ لکھو جب ترا بیٹا پہلے پرحاؤ پہلے دین پہلے ایمان سب جب ایمان کہباز کرے وہی پہلے جب محلے میں چلے گا تو غلام رسول لجر آئے گلیوں میں دھوبے گا غلام غص لجر آئے گا آگے بھی آئے گا غلام خجر برائے گا اور دنیا چھوڑ کے جائے جائے تو عاشق مصطفیٰ پہلے بہت ضروری بغیر تعلیم سے انسان ادھورہ ہے مولا علی فرماتے یتیم وہ نہیں ہے یتیم سمجھتے نہیں ٹور وہ نہیں ہے یتیم وہ نہیں ہے جن کے ماں باب مر گئے سب سے بڑا یتیم وہ ہے جن کے پاس علم نہیں ہے آج کل نہیں دیکھتے ہم لوگ کو پاس لوگ آتا ہے مولنے ساہر بیٹا شالی کر دیں آل ہو گیا ملے کیوں پل پڑھا لکھا نہیں اس کو کیا پتا اب وہ بھوگ رہا ہے پڑھے لکھے لکھے سکول کا ہو چا کولیج کا ہو چا پروفیسر ہو وہ ضرور ماب پر دھیان رکھتا ہے انپور ماتا اور مو دھوکا پھلیا پھٹا پھٹی لوگ نہیں سمت سمت گو رہ ہو رہ چیتھ آر چال پہ مار آئی گھران کیوار تو شکر رگ دیا بیوی بیچاری گئی وہ نور کو موہ بس کر لیکن پرحال لکھا لوگ ایسا ہی کر 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 ایسا کر تا نہیں کر تا اس لیے اپنے بچوں کو پہلے بہا دو جب تیرا بیٹا پہا لکھا ہوگا وہ بیٹا چلسے میں آئے گا تو عطب کرے گا مسجد جائے گا تو سجبر کرے گا معاملہ کو دیکھے گا تو قبر کرے گا اور سماج میں بہتھے گا تو ساب کرے آج باست ہم لکھا ہونا چاہی آج آپ پڑھے لکھے ہیں تب نے کانجامتا جیلہ سے یہاں آج اور آپ کا بیٹا یگو مویل لیا ہے اور پاپ جی جہاں تھا تلا پی میں کھیت میں بان میں روڈ میں ہم نے کیا ہوا رہے بل تم مولو میں ملو 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 ہم نے کیا ہو رہا یہ کیا سب کہاں جا رہا ہے کہ پاپ جی گم ہو اے لوگوں ان بیٹوں کو کہ دو آج میں کلم دے دو آج گا میں دیل میں بستا دے دو پاپ بیٹا اٹھو چہرہ خو اور لے کے چلو اگر تیری بے دل صبح کو اٹھے گی مضوع کرے گی قرآن اٹھائے ہو جائے تو تیرا بیٹا بھی شہادت ہوگا تیری بیٹا شہادت کدھر جائے بائے کوئی بھی کسی گاہ کے قبرستان سے گزر جائے تو کچھ نہیں لیکن اگر کوئی طالب علم علم حاصل کرنے والا کسی محلے کے قبرستان سے گزر جائے تو چالیس دن تے گسکم گا آج ہم لوگ نہیں دیکھتے کم پراتے لکھاتے بچوں کو دھیان نہیں دیکھتے گھر مکان بنا رہے ہو مت بنا بیلڈن مت بنا رنگ چڑھا مت کرو وار ٹی مت کرو قیمت کپوں مت بہن اپنے بچوں کے سینوں میں پہلے علم ڈال دو پرہ لکھا ہوگا ایمان بچائے گا راقیدہ بچائے شیطان کا کام کیا ایمان چھننا شیطان 24 گھنٹہ لگا رہا تھا ایمان چھننے کے چکر میں اور وہ شیطان چار وجے اثر کے سمندر کے کنارے تمام شیطان میٹنگ کرتا ہے تمام شیطان چٹائی جاتا سمندر کے کنارے اور تمام شیطان دیلی میٹنگ کرتا ہے اور شیطان کا جو ہیڈ منتری رہتا وہ پر سپر پیٹھ کے پوچھتا سنو تم چلے جاؤ گوو بلنپور تم چلے جاؤ سیوی تم چلے جاؤ پھان جاؤ تم چلے جاؤ وہاں اور جا کے اپی اپی لڑوا دینا شراب کلوا دینا بیجے بجوا دینا بیجے بجوا دینا دام سا کروا دینا شیطان نکل گیا گوو بلنپور آیا وہاں نماز چھوڑوا دیا بیجے بجوا دیا پوپ جی کھلوا دیا گالی گلو کروا دیا دھوکا دھوکا دھوکی پھلوا دیا شیطان چل پھر سمندر کے کنالے پہنچا شیطان بڑا کام ایک شیطان کونم کھڑا بٹھا چپچا شیطان کے منطری نے کہا تم کچھ کیا گاؤ میں جا چھوٹا شیطان تھا ہم بولا شیطان بولا کہ ہم کیا بولیں سر یہاں تو بڑا بڑا کام کی بات کر رہا ہے کوئی بھن چل رہا ہے کوئی شراب پھل رہا ہے کوئی بھائی بھائی میں لنوا دیا ہم یہ چھوٹا کام کی اس سیطان کے منتری نے کہا کہا کیسے جائیں گے کہا ایگو گودھا جوگار کرو ایگو گودھا کادھا کو جوگار کیا کہا گودھا لے آئے کہا اس پر چادر ڈالو کہا چادر ڈال دیئے کہا اسی نمازی کے دروازے پہ جانا اور دستک دینا اندر سے کہے گا کون تم یہ کہنا اسمان سے پھرشتی آیا ہے اللہ نے میراج کے لئے بولایا سار سار سے نمائد پڑھ رہا تھا اس کو علم نہیں اس پڑھا لکھا نہیں جانکاری نہیں تھی کچھ نہیں جانتا تھا چاروں شیطان گیا اور گدھا کو ان کے دواریم کھڑا کر دیا چادر ڈال دیا ڈالنے کے بعد کھڑا کیا دستک دیا اندر سے متقی صاحب نمازی صاحب آواز دیتے کون کہا سمان ان سے پھرشتی آیا کہا کیوں آئے ہو کہ اللہ نے آپ کی عبادت کو قبول کیا ہے راہ راہ نماز پڑھتے تحجد پڑھتے اللہ نے آپ کی عبادت جو قبول کیا ہے اللہ نے میراج کیلئے بولایا ہے بچرا پہا لکھا تو تھا نا اس کو کیا پتا تھا کہ میراج آخری نبی اب میراج کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بھن ہو گیا اب کوئی مائک اللہ دنیا میں آہی نہیں سکتا جن کے میراج ہو گی یہ تو کتابوں میں ہیں وہ تو نماز پڑھتا تھا سار سار اس کو پتا نہیں تھا شیطان نے کہا حضرت جلدی کیجئے کہ رائے نہاہ دھو کے تیار ہو کے آنے دو اب وہ نمازی صاحب انگر میں نہاہ دھو کے تیار ہو کے اچھے شیخ کپڑا پہنکہ اتر خوشب لگا کے وہاں نکلا سامنے گدھے کو چادر ڈال کے کھڑا کیا تھا کہا حضرت یہ بھراک ہے اسی پہ سوار ہونا ہے اور اسمان کا زیر کرنا نمازی بٹ گئے کان پکڑا دیا چاروں شیطان آگے پیچھے آگے پیچھے کہا حضرت ٹھیک سے پکڑیے کہا حضرت ایسا کیجئے آنکھوں میں پٹی بانگ لیجئے کہا ہے کیوں کہا راستے میں خطرنا خطرنا نظر دیکھ نہیں پاؤ گے اس لئے پٹی بانگ لیجئے کہا جردی بانگ لیجئے نمازی صاحب تو پٹی بانگ لیجئے بانگنے کے بعد گدھے پہ بٹھا دی بٹھانے کے بعد لے جانے لگے پہاڑی کے اٹھا رہا کہا حضرت ٹھیک سے پکڑیے یہ پہلا آسمان پھر پہاڑی سے نیچے کر رہا حضرت ٹھیک سے پکڑیے دوسرا آسمان اس لطرہ رات بار گھوم آیا اور جب فضل کے آزان مسیح سے آنے لگے شیطان کے کان میں جو ہی آزان پھری اس نمازی مرتقی کو راستے کے کچھے کے دھیر میں جاتے تھے سکچاپ پھکے لیے اب جب آنکھ سے پٹی کھولا تو سیزر منتحہ کیا سجیلا تو وہ دھیر میں پڑا ہوئے اب شیطان ہوا پٹی کھول کے گھار آیا شیطان کے منتری نے کہا کیا کیا کہا ساتھ ساتھ کی عبادت ملیہ مہت کر دیئے ساتھ ساتھ کی نماز چھین لیے ایمان بھی چلا گیا سجدہ بھی چلا گیا نمازیں چلی گئی عقیدہ چھین لیے سفو چھین لیے عواجہ کے اس کو وہ گھر میں پھیک دیئے کہا ٹھیک ہے بغل میں ایک عالم رہتے پرہا لکھا جو قرآن کی پرہ حدیثی پرہ جانکاری ہے اس کو ان کے پاس اسی طرح جاؤ پھر اسی طرح چاروں شیطان نگدھے بولیا چادر ڈالا اس نماز سکے نہیں بلکہ اس عالم مولانا کے دروازے پر دستک دیا اندر سے آواز آئی کون کہا ہم لو اللہ کی فرشتی آئے کہا کیوں آئے وہ فرشتے کہا اللہ نے آپ کے قرآن کو پرنا حدیث کو پرنا بغاری مسلم مشکات کو پرنا رات رات اور حدیثوں کا مطالعہ کرنا اللہ نے قبول کر لیا ہے اس لئے اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے میراج کے لئے بولایا ہے وہ مولانا پہا لکھا تھا سوچا کہ میراج کے لئے بولایا ہے آج تک میراج تو دونیا کسی کی ہوگی کاخر کو روکو تیاری کرنے دو اندر مولانا سہیو گئے اور وہ مولانا سہیو گئے کالا دنگتا تیل پیلا کھلا 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 لیئے اور دیپلے پھٹا پر گوڑ ہاتھ چور تمام شیطان ماتھا پکر کے گوڑ پکر کے ہاتھ پکر کے دولے دولے ہیڈ آف پہنچا سمندر کے کنارے شیطان کے مندری نے کہا کیا ہوا بل نہیں سجدہ ہے کیا ہوا ماتھا تو پھول کیا سجدہ نہیں کہا کہا بھیج دیئے کہا چلے بھیج دیئے کہا سنا اس بچے کو گوڑ میں اُڈھایا تھے تم لوگ ہر تال کیا تھے علمہ کا پاور دیکھ لیا قرآن پرنے پاور دیکھ لیا حدیث پرنے پاور دیکھ لیا جانکاری کا پاور دیکھ لیا سائن سائن جو نوائے پڑھا تھا ایمان تُو نے چھین لیا یہ قرآن بچا لیا ایمان بھی بچا رہا حقیدہ بھی بچا امان بھی بچا یہاں بھی بچا میدان امیشہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے علم ضروری ہے بغیر علم سے انسان کامیاب نہیں بغیر علم سے کھا نہیں سکتے بغیر علم سے چل نہیں سکتے بغیر علم سے بول نہیں سکتے اگر جانکاری ہوگی تو بیٹی بھی لکھی ہو یا بیٹا ہو اے مسلمان آج بھی تیرے دھر پہ ماشاء اللہ یہ کہاں اس کو پہچان رہے ہیں کتنا دیا تھا ایک دو دی مطلب ایک سو روپیہ کہی سبحان اللہ سبحان اچھا اچھا چلی سو روپیہ آپ کرمت ماشاء اللہ چلی اچھا اللہ آپ کی عمر میں برکت نے آتا فرما کہی آمین آمین دیکھئے کہاں یہ پہ سیوری آلین کی دیکھئے آہستے آہستے اگر آپ لوگ اٹھیں نہیں تو میری تقریف بڑھیں جو کہ فرمایش کچھ علم پہ بولنا کچھ مدر سے پہ آپ کی مزاز کے بھی گفتگو ہوگی کوئی بات نہیں ہے پڑھیں لکھے لوگ عدب بھی کرتا ہے حضرت فاطمہ زہرہ مولا علی کی بیوی نبی کی بیٹی حسین کی ماں فاطمہ زہرہ اپنے گھر کی اندر رہتی تھی اور مولا عدی تجارت وہ کہیں نہیں کر جاتے آتے تو فاطمہ زہرہ رہانہ نہیں کھاتی تھی جب تب ان کا شوہر واپس گھر نہیں آتے تھے بارہ بجتہ ایک بجتہ دو بھی بجتہ لیکن فاطمہ کھانا نہیں کھاتی بھوپ بھی لگ جاتی وضو کر کے تلاوت قرآن کرنے لگتی کیا نام ہو گیا خرشید آلم بابو کا شہباز چلیے ایک ایک سو روپیہ ان لوگ دے رہا ہے آٹ 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 تو ہم نبی کے نام پہ لکھا لیں گے اے لوگوں نبی کے ملاد کے نام پہ ایک درہن جو خرچ کرتا ہے ہم اوپر کر سلطھیق فرماتے ہیں وہ کل میرے ساتھ جنت میں ہو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی کوئی ایک آدمی اگر نہیں لے کے آئے تو لکھا دیں کل اوپر سوزے دیں کوئی ہے ایک آدمی جب نبی کے نام کا سوال ہے بردو رسول کا سوال ہے علم میں سوال ہے وہاں بچے آئیں گے زمین کے بچیں گے بوران کو کھولیں گے بوران کو پہنگے بچہ بھی برشا جائے گا ہر جن کے کمائیوں سے پہے گا وہ بردینے والا برشا جائے گا حضرت فاطمہ زہرہ گھر میں رہتی کھانا اس وقت تک نہیں کھاتی جب تک ان کا شوہر گھر نہیں آتے چونکہ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی جانتی تھی شوہر کا مقام کیا ہے بارہ ایک دو بجنے لگتا پھر بھی علی تشریف جب تک نہیں لاتے اس وقت فاطمہ زہرہ کی آنکھوں میں جب نین آنے لگتی تھی تو فاطمہ زہرہ وضو کر لیتی اور قرآن کھوڑ کے پڑھنے لگتی تاکہ شوہر علی تشریف بھی انتجار ہو جائے ساتھ میں تلاوتے قرآن کرنے کا سواب نہیں ہی جائے آج ہماری بہو بیٹی انتجار نہیں کرے گی کرے گی بابنپور والوں کل فاطمہ کا شوہر علی گھر میں آئے تو فاطمہ کھانا نہیں کھاتی تھی اور جب نین آنے لگتی تو وضو کر کے قرآن پڑھنے لگتی تھی آج ہماری بہو بہتی کرے گی نو بجے رات مور سے آئیے نو بجے رات گھر میں آئیے کھاپی کے بہتی بجھا کے ایسے سوئے گی لگتا ہے آنکھیں سونا یہی ہے نہیں انتجار کرے گی قسم خدا نو بجے رات گھر آئیے مور سے بجھا جائے دروازہ کھٹ کھٹ آئیے ہو لے کھول مرکن لے کامر را ہے مروروہ پر آجیوہر مہن گڑا جتنی پر بھار کھا ہے یہاں بہو بیٹھے وہ ہے ہم نے ادھر دمترا طرف یہاں بہو بیٹھے دودھ کے دھول یہاں انتجار کرتی ہے یہاں تراؤں پر کے بات نہیں تو کل نو بجے چیک کر لیجئے کھروا میں آنے سے پہلے گف کرتے رہیے نو بجے آتے دیکھئے قسم خدا کی یہ کوسے کن انتجار نہیں کرے گی کھولوکٹا ٹیبون کن کے پاسر جائے گی ٹی بھی ہے تو ٹی بھی دیکھے گی نہیں تو پٹ پٹ آگے آج جب آئے گا آج کہیے گا آج میرا بیٹا نبی کا نوازہ بھی کا نہیں تھا حسین نے اپنے بیبے کو تارہ سال کے عمر میں کربولا لے کے پہنچا تھا دین پہ حملہ ہوا تھا رانہ اپنے ہی سوتے تھے آج تیرے دین پہ حملہ ہو رہا ہے آج پر حسن سے حکومت کا رہی ہے پر فرحاد محمد قریب نے کہا کہ مدر صافن کیا جائے تارہ رب کیا جائے فرانس کے راہ کے بطی تمہارے نبی کے شان پہ مستخی کیا تجھے کیا پتا تم تو موبائل بھی نہیں چلاتے چلاتے تو گھونا سنتے پھر سوک سے کوئی مطلب نہیں پیٹر سے کوئی مطلب نہیں شوشل میڈیا سے کوئی مطلب نہیں دیکھ پران سکے گے راہ کے بطی نے اسلام کے بہر بولا ہے اے مسلمانوں اس لیے اپنے بچوں کو پہلے پرحا مدرسہ یہ بند کرنے والا ہے آسام تجھوہ کی ہے پورا بھارہ بھارک ہے آپ کے لاتے کبھی تعلق لوگ رہا ہم کو مدرسہ کے پڑھائی کے لیے حکومت کی پہلی نہیں چاہیے اپنے کمائیوں کا حصہ اپنے پھیٹ کو پھائٹ کر دے بہتوں کے سلمہ دے دو وہاں پڑھیں گے بچے بن کے نکلے گا آپ سے بڑھان کنتا نظر آئے گا مسجد کا امان کنتا نظر جو آسام کے سرکار یا بھارت کے سرکار دھمکی دے دے مسلمان تمہارے رحم و کرم سے نہیں جیتا یا اللہ کے کرم سے جیتا ہے تمہارا نہیں کھاتا یہ تو رسول کا صدقہ کھاتا ہے میرے بروادی کی چکر میں تم خود برواد ہوں اعلان کیا نہیں آسام میں بھی مدپردیس میں بھی چھڑ دیا بات تو آپ کے بنگال جھارکن پورا علا کا لپیٹا جائے گا مدرسے کو تنہیں چھوڑا ہے تعلیم سے موہ موڑا ہے اردو اخبار پڑھنا چھوڑا اردو بولنا چھوڑا تمہارے زبان پہ حملہ تمہارے دین پہ حملہ تمہارے تعلیم پہ حملہ تجھ کو لول ہے لگا بنائے گی سرکار اور پھر غلام کے زنجینوں میں جکر کر کے تجھے غلام منا کر رکھے گی اس لئے کہ تنہیں سیچھا کو چھوڑا ہے ہم یہی کہیں گے کتنے بیٹا ہے اگر جو بیٹ کیا ہاتھ اٹھاؤ کتنے ہیں جو بیکم کیا ہاتھ اٹھاؤ کتنے ہیں جو ایمپی بیائیس نے پڑھائی کے علیہ تیاری کیا کتنے آئیس سے ہاتھ اٹھاؤ کتنے سینس ہی کیا ہے کوئی کتنے بیسے ہی کیا ہے کوئی کے آئیس سے ہی کیا ہے کوئی نہیں ہم لوگ تسرا تسرا چوتھا پڑھتے ہیں اس کے بعد چیدھے سیوری کے طرف چیدھے بنگال کے طرف رنگ پچھلا راج مستری خیالہ اور پھروڑ دنیا داری ٹلک کا اشٹرنگ لکے دو ہوتے ہیں بس ہماری زندگی اسی طرح ہے اے مسلمانوں تم سچھا کر حاصل کر رو سچھا کر رو کسی دھرم ہے سچھا کو فرض نہیں کہا ہے صرف ابن سلام دھرم ہے جس میں پیارے آقا فرماتے ہیں طلب و علماء علماء حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کتنا پڑھو گے وضو کے لیے جاؤ تو طریقہ جان جاؤ مسلح دچھاؤ تو مسلح جان جاؤ نماز پڑھو تو دھنگ جان جاؤ روزہ آئے تو طریقہ جان جاؤ مندب پہ شادی کا بیٹھو تو سنت ادا کرلو ماباپ کو دیکھو تو خدمت کرلو اور اپنے شوہر کے سامنے عدب سے آ جاؤ بیٹیوں کو اتنا پڑھا دو بیٹوں کو تاکہ اپنے شوہر کہیں سے کما کے دھر آئے اور دیوی تمام آم چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے ہاتھ میں ایلس پانی دے 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 قسم خدا کے کتابوں میں آیا ہے جو جو ہی اپنے شوہر کے مجدوری کر کے تھکے ہارے گھر آنے کے بعد دیوی ہاتھ میں پانی دے کے شوہر کے بغل میں بیٹھ کے ان کے گم میں شامل جو بھی بھی ہوتی ہے ان کے نام آمال میں ایک جہاز کرنے کے برابر سواہ سواہ آپ کام کر کے تھکے ہارے دن بھر گھر آئے بیوی تمام کام چھوڑ کے پہلے پانی لے کے شوہر کے ہاتھ میں دے دے بغل میں بٹھ جائے تو ان کے نام آمال میں ایک جہاز کا سواہ مکنی ہے ہماری بہو بیٹی کرے گی پڑی لکھی تو ہے کتابوں میں آیا ہے کہ جب کوئی بیوی بغل بولے بغل کہے شوہر کے تبرا ساف کر دے شوہر کے پاہ دوائے خدمت کرے اس بیوی کے نام آمال میں ستر تولہ سونا شریعوں میں باٹنے میں جتنا سواہ ملتا اتنا سواہ اس بیوی کے نام آمال میں لکھا جاتا ہے جو بیوی بغل بولے اپنے شوہر کے پاہ دباہ کی ہے آج ہماری بہو بیٹی دن بولے پاہ نہیں دبائے گی اگر موقع ملے تو دن بھر گھر 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 نام ساف کر دے کہ باہر بولے جو بیوی شوہر کے پاؤں تبائے خدمت کرے ان کے نام آمار میں سفر تولہ سونا خراب کروگے اتنا سواب شوہر کے دن بولے پاؤں تبانے میں مل جاتا ہے آج کوئی اس طرح بہو بیٹی نہیں کرتی کیونکہ تم دیر لاکھ نگت لیتا ہے تم لینا دینا بن کر دو وہی بیوی تمہارے قدموں کے سامنے گھری ہوگی تم دیر لاکھ نگت اور بہت پیسہ لے کر کے مسجد میں نہیں دے گا مدرسے میں پیسہ لے نہیں دے گا غریب کو نہیں دے گا بیٹا باپ کے لاکھ لے لے گا تیس ہزار میں گاری وزر کرے گا دس ہزار کا بیجے لائے گا آٹھ ہزار کا پڑا کا کرے گا اور محلے کے مسجد کے امام کو ملاد کروا کے ایک سو ٹکا باقی رکھے گا ہاں باقی رکھے گا گاری و لگ دے گا تیس ہزار پڑا کا و لگ آٹھ ہزار باڈا و لگ دس ہزار اور امام صاحب کو ایک سو ٹکا ملاد کر کے امام صاحب گاؤں گھر میں رہت ہے جہن دوس کے آنگل میں گھروہ نکلے گا لے مولی صاحب سو ٹکا سو ٹکا بھی آنے سو ٹکا مو جہنگ ہے مولا سو ٹکا امام صاحب جہنگ چک چاپٹے کو ٹکا سو ٹکا لے نہیں نہیں آرہا ایک سو ٹکا ملاد کر کے دے گا وہ بھی یودھار باڈا و لگ پہلے سب کو دے گا اور امام کو یہ سو ٹکا تکلیف نہیں ہے انگلے جیتنا نہیں ستایا ہوگا بھارت میں لوگوں کو جتنا ابھی کی لوگ اپنے محلے کے امام کو ستا تا انگلے سے بڑا زم انگلے جیتنا نہیں ستایا ہوگا چوبیس گھنٹہ نہیں کھٹواتا ہوگا کوئی انگلے چوبیس گھنٹہ کھٹوائیا تھا تار گھنٹہ یا بارہ گھنٹہ یہ قوم اپنے امام کو چوبیس گھنٹہ ڈیوٹی کرائے گا اور تنخا پانچ ہزار چھے ہزار وہ بھی بہرہ گھر انہوں گی سمتہ سمتھی پھٹا پھٹی تب ہوگا دوسو حاضری آج کلے گو معمولی لیو راج محطری ساتھ ہڑتا ہے ان کو تین سو دیتا ہے چھے گھنٹہ ارے گی امام کو اگر چھے ہزار دیتے ہیں چوبیس گھنٹہ ہم دوسو ارے گو روگا ہاں لے با پھوکسہ ہاں لے با بی مریحہ تھی ہاں لے با تین سو لیتا ہے قسم گودھر ارے گو موٹا تازہ آئی امام ڈیڑھ کنٹر موڑی بھوٹی شنس کھٹکے امام لیکن پیسکات میں یہ ستکا یا اللہ ہے مالی اسے بڑھیا ملویاں پاس یہ لگا دو کہہ مجھے یہاں لے با مور کے لگتی ہے اے مسلمان یہ ذلوہ ہے ہر قیامت کے دن پکو ہوگی یہ سمیدان کے خلاف ہے بھارت کے خلاف ہے مجھدور یونین کے خلاف ہے کسی کو چوبیس گھنٹہ کھٹوانا یہ بھارت کے کانون میں بھی نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹہ کھٹوانا کے دو سو حاضری دو اور وہ بھی ہلکا فلکا وہ بھی ایسا امام چاہیے جو گھر نہیں جائے نگاہ نہیں کرے بہت معلوم کا تیجھر خندی صاحب ایسا امام دیجئے جو امام ہیلے نہیں کہیں نہیں جائے ہم نے کہا امام تو ہیلے گا سیمیٹ کے مل بھی بنا کے کھڑا کر دو کہیں نہیں امام تو ہلوے کرے گا گوڑاں تک نہیں لے گا اب سیمیٹ کے مل بھی اتنا موٹو بنا رہے دیں صرف سر کے گھرم سے تیر گا نہیں لے گا عجیب مال ہے مالا جائے بہت جوت کرتا ہے ایسا امام دیجئے جو کبھی گھر نہیں جائے لگا نہیں کرے ہم بولیں تو بال بچہ والا امام رکھو گے گھر جائے گا نیربوس مل بھی کھوچ کے لاؤ کہیں نہیں جائے جنہیں گے 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 جو پتہ لگا ہو کہاں نیربوسیا مل بھی ستل ہے اے لوگو اس لئے یہ سہن بدل دو امام امام ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں اے علماء کی قبر کرو دے آقا فرما دے جس نے آئے سے مسافر کیا اسے مجھ سے بہتا تھا اس لئے امام بہانے آپ بھی آئے ہیں آپ کی تعلیم پہ دھیان دیں آپ کی پرہائی پہ دھیان دیں آپ کی نماز پہ دھیان دیں میرے آقا جنہاب محمد رسول اللہ جو دنیا میں سجدہ کرتا ہے جو دنیا میں عبادت کرتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ وضو کرتا ہے آقا فرما دے ان کا شہرہ مرنے کے بعد آقا سے زیادہ چمرتا ہے آقا فرما دے وضو کے پانی میں اتنا پاور ہے کہ وضو جو اب مرد چاہے عورت چاہے چھوٹا بڑا جو بھی آج میں وضو کرے گا ان کا شہرہ دنیا میں بہت زیادہ چنکے گا جیسے دن مر جائے گا کفن ہکا ہکا کے لوگ دیکھے گا کفن میں چہرہ چنکے گا اندری کوٹ بھی میں سوئے گا وہاں بھی چہرہ چنکے گا میدان ایمشل میں اٹھائے جاؤ گے وہاں بھی چہرہ چمکتا لگر آئے گا میرے رسول فرما دے وضو کے پانی اتنی طاقت ہے اٹی بھیگ میں کمپنی پرچار کرتے ہیں ٹی بھیوں نہیں دیکھتے ہیں فیران لگنی فیسواس بھی گوٹے اور مری نماز نہیں پڑھے گی آج کے بہو بیٹی پنچانوے پرسن نماز نہیں پڑھتی لیکن ہر گھر میں دیکھئے گا ہر بل کمپنی کے پانس کمپنی کے فیسواس صبح اٹھے گی اور ایک مرم بڑا فیسواس کرے گی این آق پاس جا کے فیران لگنی لگائے گی دو گھنٹا لگے گا کہ ہمرے گھر کے بہو بیٹی ہے لیکن جل پان کھانے کے بعد لگے گا کہیں سے ڈاکین گھوم رہی ہے چہرے میں رونا ختم ہے ہران لگنی چہرہ تو یہ گھنٹا آقا فرماتے ہیں وضو کرو چوبیس گھنٹا چہرہ چمکے گا وضو کرو مرنے کے بعد چمکے گا وضو کرو کبر میں چمکے گا وضو کرو حشر میں چمکے گا آج کل لڑکا لوگ دیکھئے گا سوسرال جانے سے پہلے سیلور بھوسے گا اور نائی کو ساتھ سفر رکیہ دے گا اور کریم لگا کے چھل چھال کے پولیس کر کے جب سیلور سے نکلے گا لگے گا سوپریشٹار مہاراج نکل رہا اور جب وہی لڑکا سوسرال سے لوٹے گا لگے گا حنمال مہاراجی پدھا ہوئے جانکہ محسین میں پاور نہیں ہے اس لئے تعریم ہے تو نماز پڑھے گا پہا ہے تو قرآن پڑھے گا پہا ہے تو سجدہ پڑھے گا ان کے لئے مدرسے میں قرآن پڑھنا ہوگا پہ جانکہ مسجدوں میں نماز پڑھو گے پہلے مدرسے میں قرآن پڑھو پہ جانکہ باپ کو مرنے پہ قرآن پڑھو گے پہلے مدرسے میں قرآن پڑھو جب جمعہوں پڑھو گے قرآن پہلے والے مدر سے قرآن پہلے ہو اس لئے مسلمانوں آئی سے بیس سال پہلے جب کوئی علاقہ برقا لکھا نہیں تھا نہ قرآن خانی جانتے تھے نہ درور خانی جانتے تھے نہ ملال خانی جانتے تھے نہ فرق خانی جانتے تھے چلے جگر پرائی تھی لہبین آلی والغان محنت تھی بیس سال کے بعد اسی بھارت کے زمین پہ جاں دیکھو تو خوشحال ہے علاقہ دیکھو کہ نور سے روشن ہے ہے اس لئے کہ یہ مولانا کا دین ہے کہ آج یہ علاقہ میں پہلے لکھنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں آلی مولمہ کی محنت ہے ورنہ بیس سال پہلے قسم خدا کی شب برات جیسے رات میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے فاتحہ کرنا ہوتا ہے یا کون پر نہ جانتے ہیں ابھی کہ ایک شرب برات کا شام دکھاتا ہے اور لوگ گھر گھر کون خانی کرواتا ہے کہ بیس سال پہل ہو تو تھا کوئی نہیں جانتے تھے شب برات کے دین بھی پتا نہیں ہوتا اصار کے ٹیم میں برہا پوری پھوسکا پھوسکی کرتا کہ آج شب برات ہے تو برہا بھولتا دکان آدھا چلو سو جیتین گوتیش پا لے کے دورتا تھا چار بج پتین چلتا تھا شب برات اب تو مہینہ دن پہلے شب برات کے احجر ہوتی ہے کبریشتان سجاتا ہے مسیح سے ہوتا ہے کہ نہیں یہ کون کہا ہمت نے نہیں مولانا لوگوں کی پڑھے لکھے لوگ لوگ اسٹوے میں بیس سال پہلے قسم خدا کی کچھ نہیں جانتے شب برات کے فاتحہ تک نہیں کر کرتے ہم لوگ دیکھتے تھے کوئی فاتحہ درود ویسے ہی سو جی کھانتا تھا بڑھوہ لانکہ سو جی دے دیا بڑھوہ لانکہ ڈوہا دو کچھے پیچے گھنٹ دیا تب تک کدر دو بھی پھاری لے کے تیار کھڑا گرمے گرمے جب بجے دیا پھر سے مومنڈ دے دیا جہاں سے گیا تھا پھوک کے سوچ گیا کہاں کھوڑن کھانی کہاں ملات کھانی کہاں قبرستان کہاں پھاتھیا پھٹیں چلتا تھا سو جی تر بھی ہم لٹکو لے چھوڑے چھوڑے سوٹھو لے یہاں تک کے بوڑی سو دروازے میں سو جی رکھتی تھی ہم لوگ پھٹے ترہاں دادی ہی سب سو جی کہے رکھتے ہیں بل بیٹا تم چھوٹا ہے نہیں جانے گا آشبی برات ہے مردہ آئے گا ہم نے سو جیے کھائے تب آمان محنت پھتے بیٹیوں کو پڑھائے پڑھا اب وہ بیٹی آدمی جھنڈی لیتی ہے سو جو پہ چلتے ہوتی ہے کہ جو آقا کے آگا سے پہلے نے بیٹیوں کو زمین میں گار دے دو تھا آج وہی آقا کے نام کے کیلی بیٹی سر پہ چاہدر لے کے آدمی جھنڈی لے کے سو جو پہ نکلتی ہے ہر زمان سے جھنڈی ہے اصل میرے آقا اے شہن شاہ حدینا اصلہ لوہ السلام میرے آقا و میرے مولا اصلہ لوہ السلام اپنے آقا پہ دو اے فرشتہ اصلہ اصلہ اچھا یہ کام کیجئے ان میں سے کوئی ایسا ایک آدمی ہے جو پنجتن پاک کے نام سے رسول پاک کے سرکے میں پنجتن پاک کے نام سے مولی فرسیر فر پانسو روپیہ ایک آدمی کوئی ہے اس میں مرد کوئی ہے باپ باپ کا وفادار ہے کوئی ماں کا اللہ نہیں دیکھتے ہیں اگر ہے کوئی ایسا جو ماں مر گئی ہے ماں مر گئی ہے باپ انتقال کر گئے اس ماں باپ کے نام تو رب الول کے مہینے میں مدرسے کے نام پہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی اس پڑھائی کے نام پہ کوئی ہے ایسا جو پنجتن پاک کے نام سے پانسو دے کر کے آج اس جلسے میں ایک شان پیدا کر کے اعلان ہو جائے تاکہ دنیا دے دلے مولانا سپنجتن پاک کے نام آدھا ہے قطر بلہ میں جانتی ہے یا ہم پسینے کی کم آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جناب مہادتاول ایساری صاحب میں قرآن پاک کے نام ماشاءاللہ جناب بھرکان ایساری صاحب میں چھے سو روپیہ چھٹی رجب غریب نواز کے صدقے میں چھے سو روپیہ دے دیا ہے اللہ تعالی غریب نواز کے صدقے میں ان کے بال بچوں کی کمائی میں برپتے آتا کوئی دوسرا میں بھرکان دے دوں کوئی دوسرا سو میں بھارونا ہے آن پتے دیئے آن پتے دیئے ان کو رہے آپ ہی ہونے ماشاءاللہ یہ آنا حلو حلو ٹھیک ہے ایک منتہ پورا مجمع لگا نعرہ لگا یہ باجہ پھیکنے کہ وہ جیسے کہیں نعرے تک بھی اللہ دیکھیں باجہ بجرہ تو مردی جیسے فکر ٹھیک ٹھیک ہے کٹی دیکھ دیکھ مجمع لہ ماشاءاللہ یہ محبت ہے دیکھیں دعا رہے کیا نام ہوگیا عرفان صبح اللہ صبح اللہ جتنا بھی پیسہ آئے گا میں نے کہا نہیں سب مدرسے میں جائیں آج پیسہ دیکھیں ابھی میری تقریف شروع کھاؤں گی شروع نہیں ہوا چل رہی ہے میری تقریف ہوگی تو آپ لوگ دیکھیں ایک ہاتھ میں روٹی نہیں پکتی ہے ایک ہاتھ میں پکایا گا چھچے جائے گا اس لئے ہم بھی بولیں آپ دیکھیں درسے سے مرپنگ کتنا نہیں بجا ہے زیادہ نہیں بجا کتنا بجا ہے میری تقریف سارے بارہ سے شروع ہوتی سارے بارہ سے شروع ہوتی سارے بارہ سے شروع ہونے کے بعد گیر بج گیا میری تقریف ایک حقیتہ ہو گیا کہیے سبحان اللہ مرد اللہ ہم لوگوں کو ڈیبی بولنا پڑتا ہے اور آپ کی محبت ہے ایک مطبورہ مجموعہ جو مرد حضرات ہیں خواتین نہیں مرد جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا گی کہا دیں یا رسول اللہ رسول اللہ آجی آمد آجی آمد آجی آمد تکی کی آمد آمد آجی آمد آجی آمد آجی آمد آجی آمد یا رسول اللہ ہم کو نہیں اٹھایا ہوگا وہ تو من میں سچتا ہوگا یا اللہ مولانا نے دعو دعا تو دے دیا اور ہم خیالی میں ہاتھوہ نہیں اٹھائے اگر یہ مولانا ایک چانس دیتا تو ضرور ہاتھوہ آپ کی اٹھا دے دے اٹھائے من میں گھٹر گھٹر کرے گا ایک چانس دے لیجئے مل کے سمطن کریے دیجئے سم مل کے کہیے یا رسول اللہ مکہ مدینے کے مسافر بنا ان سے پہلے مسجد کے نمازی بنا رہا اللہ جائے گا دو رکت نمازی پر جمعہ کے دن بچاری پریشاہ اگر لنگی نہیں سکھی اگر توپی نہیں سکھی اس کا شور آیا لنگیہ کمہ بلنے سوڑ رہا لنگیہ 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 مکہ جائے بی 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 بچاری جوہ رہا دو رکت پڑھے گارے با وہ بھی کچھ جانتا ہوتا ہے سواہ اللہ سواہ اللہ بیچ بیچ میں ان کمیوں رکھیے گا کم سے کم اس پیسے کو زبان کھولے ہیں مسلمانوں آپ کے پاس اگر نبی روپی ایک سو روپیہ ہے آپ نے بھی دس روپیہ دے دیا کتنا بچا نبی روپیہ بچا لیکن وہ پیسہ رات بھر ہی بچا رہے گا صبح دس بجتے بجتے پیسہ ہوا ہو جائے گا یہی دس روپیہ قیامت رہے گا جو آپ نے مدر سے میں لگا دیا ہے سو روپیہ ہے دس روپیہ دے دیا نبی روپیہ رکھ لیا کل دس بجتے بجتے نبی روپیہ ختم اور یہ دس روپیہ قیامت تک ختم نہیں ہو کیا نام ہے اس بابو سلام اللہ سلام اللہ عاصیب عاصیب بابو نے سو روپیہ اس کا نام کیا ہے تنمیر عزاری دیکھیں ما شاء اللہ بچا گود ملے کیا ہے کتنا چن ہنگرا کوئی دکھا ہے کتنا یہ دو تین چار پانچ 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 دینے پا مابا نے وہ بیٹیوں آپ بھی جا کے کسی سے بھیجوا سکتے ہیں جب منہاری والا آتا ہے تو لگتا منہاری والا جب ہو کر ہی کھے جائے جب دس پانسری پیادنے کے باری آتی ہے تو یہ خیابون نے لگتی ہے جب مانیہاری ہو لائے گھرے آپ کچھ مجھ دیجئے سبانسری پیادنے کے باری آتی ہے تو یہ خیابون نے لگتی ہے اچھا یہ بات بتا ہے اتنے لوگوں میں میں نے کہا تھا کہ بابو اگر کسی کے پاس ہے تو نہیں ہے تو کچھ نہیں باری آتی کے نام کو کوئی ہی کہا کہ باری صورتیاں نہیں دے سکتے ہیں باری رکی لول شریف کا مہینہ ہے باری آتی کا صدقہ ہے اگر کوئی چاہے تو دے سکتے ہیں 600 ماں کے نام 600 باپ کے نام جس ماں کے قدم کی نیچے جنت ہے ایک بیٹا مفتی بنے بیٹا پیر بن جائے ان کے قدم میں جنت نہیں اور ایک ماں جھوپڑی میں رہے ماں کھاٹی میں سوے ماں گھر کے اندر رہے غریب ماں ہو گونگی ماں ہو لیکن مفتی جیسے بیٹوں کے لیے گونگی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیا ماں کہاں ہے ماں کے قدم کے نیچے جنت باب جنت کا دروازہ ماں باپیں رضا میں رب دی رضا ماں باپ راضی تو رو راضی اے لو جوانوں مصب باپ میں جانا مدرسہ باق میں جانا کلیر باق میں جانا کچھو چھا باق میں جانا دیوہ باق میں جانا حجمیر باق میں جانا مدینہ باق میں جانا پہلے لٹے بڑے باق کو راضی کر perpendicular ان کو خوش کر لو سب تیرے بابا تیرے گھر کے آگر میں سوپری میں خوش ہوں گے تو آج میرے کا خاجہ بھی راضی ہو رہا اور مدینہ بھی راضی ہو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماباپ کو راضی نہیں کرے گا اور پتھا جب تھی مرگا لے کے دوڑے گا چنگر کدھر پتھروں سب بہرہ بہری چلو مرگا لکھیں مرموم حدیث انساری کے نام تین سو روپی ہے نا پانسا مرموم تین سو ہے نا چلیے مرموم حدیث انساری کے نام پانسا روپی ہے دیا ہے مرموم کو یہ ہے محبت یہ ہے دیوان آج کل ہم نوکا سسٹم ہے جب تک ماں باپ زندہ ہے کوئی دھیان نہیں اور جی دن ماں باپ خاٹی پکڑ لیا آنکھ بن کر دیا بہو بیٹا سیف سنترہ لے کے دوڑے گا زندہ آج ماں باپ کے نام سے نہیں دے رہا ہے اور جب خاٹی پکڑ لے گا تب دماغ لارا رسم اللہ آئی ماں یہ ورسم اللہ آئی ماں لاغو کھول کھول بچاری تک تیرہ جا جوانی اس کو جب تک چلتے رہی تک تب نہیں کھلائی بہو بھی تک دھیان نہیں جب ساس خاٹی پکڑ لی تب بہو آکے مطاق سامنے ماں چاپنگے بنا بٹویا بنا ابھی چندہ آورا ماں باپ کے نام سے دے دیجئے جب بیمار پوتا نہیں دیتے ماں باپ بیمار پڑ گیا تب بیٹا تب بہو تب دماغ سب سیف سنترہ انار لے کیا رہا ہے اب بھروا بھریا بیچاری ٹکر ٹکر دیکھ کے جلدی مر جا رہا ہے یا اللہ ابھی دے دو ماں کے نام مسجد میں مدرسے میں سو دے سو دے دو قسم خدا کی وہ ماں دعا دے گی تو ماں کی دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے ہم اتنا بڑا پورتا پانے ہیں ہم دعا دیں گے گارنٹی نہیں دیں گے لیکن ماں پھٹے ہوئے ساری پہن کے آنچل اٹھا کے دعا دے دے جس ماں نے نو مہینہ پیٹ میں رکھا جس ماں نے تین سال ہاتھ میں رکھی جو ماں ماں زندگی بھرپیر میں رکھی آقا فرماتے ہیں اسی لیے تو ماں کے قدم کے نیچے چلت ہے باہت سنت کا دروازہ سبحان اللہ سبحان اللہ نو مہینہ پیٹ میں رکھنا یہ تاجیب ہے بھجاس آرم کا ٹیمر ہو جاتا لوگ بھرور جاتا نکلوانے گا نہیں اور تین کلو آرہ کلو کا بچہ ایک ماں رکھتی ہے پیٹ میں نو مہینہ اور جب پیٹ سے باہر آتا ہے تو پھر اس بچے کو ہاتھ میں رکھتی ہے تین سال کئے سال تین سال شیوڑی جا رہی ہے ہاتھ میں لے کے جا رہی ہے نہر جا رہی ہے ہاتھ میں لے کے کہیں جا رہی ہے ہاتھ میں لے کے تین سال تر ہاتھ میں رکھتی ہے پانچ دو کلو سے تین کلو چار کلو آٹھ کلو کا بچہ دوست کلو کا بچہ ہو جاتا ہے لیکن ماں جناب محمد سبحان امساری آسانہ کے رہنے والے اس نے باہر دی آقا کے نام بارہ سو سے کر کے عزت ہی بچا لی لاغ ہی بچا لیا اور بھرم ہی بچا لیا کہاں تو کتنا دیا بارہ سو بھان اللہ یہ گوبنپور والوں اگل بگل والوں یہ محبت ہے یہ پیسہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا یہ پیسہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا حساب تکہ کے بعد یہی بارہ سو نیکیوں کی شکل میں اٹھا دیا جائے گا مسلمانوں آج ہم کمائی کا حساب کہاں لگاتے ہیں گھر میں رنگ پچڑا کر کے جس دن مرو گے وہ گھر رکھا کر رکھا دھرا کا دھرا رہ جائے گا فوراں کپن لائے گا مارکن میں لپ دے گا حریطر خوشبو دے گا فور اٹھا کے جا کے تفن کر دے گا اس کی سیاری نہیں کر اس لیے ماباک سے محبت کرو اور اولاد پر کے حق حضار کر دو اور مرزا مناہ مرزا میں آکے کمائیوں کا حصہ دے دو ایک بیٹے کو مان تین سال ہاتھ میں رکھتی زندگی بھر دل میں آقا فرماتے اسی لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ایک بچہ دو بجے رات اٹھتا ہے ماں اٹھ بیٹھ جاتی ہے اپنے بچے کو پہلے سلاتی ہے بعد میں ماں سوتی ہے بچہ اگر رونے لگتا ہے تو ماں کھانا نہیں کھاتی بچہ دیمار ہوتا ہے ماں تر اپنا لگتی ہے بیٹا کہیں گھر سے گائب ہو جاتا ہے ماں بیچین ہو جاتی ہے وہ محبت کو دیکھو کہ جو تم بچپن میں اپنے گلی کچھوں میں کھیل کے دور کے دھر بھوسنا تھا ماں نہا دھو کے ساری پہن کے راتی تھی تم ساری پکر لیتا تھا گندہ کر دیتا تھا ناک مو بھی پہنچ دیتا تھا لیکن تیری ماں گھنا نہیں کرتی تھی تم اپنے ماں کے ساری میں بچپن میں سو تو سو مطبع ناک مو پہنچ دیا لیکن تیری ماں گھنا نہیں تھی آئے تیری شادی ہوئی گھر کے بہو آگئی تمہاری بیوی نے کیا جانتی ہے تیرے کان میں خوک دیا ہم لوگ خوکتے ہیں اثر نہیں پیر صاحب خوکے ہیں اثر نہیں آجی صاحب کے خوک میں اثر نہیں ابھی کے بہو بیٹی کیا جانتی ہے شوہر کے کان میں ایک دن خوکتی ہے تین سال اثر یہاں نہیں دوگ جانتڑا گھن پا ایک دن خوکتے ہیں جس کے قدم میں جنت ایک خوک میں جنت سے دور ایک ایک خوک میں لے گیا ماں باپ یہاں بیٹا بہو وہاں بچپن میں تم نے ماں کے ساری میں سو دو سو مطبع ناک مکوچھا تھا تیری ماں گھنہ نہیں کی تھی تم ماں کی محبت کو جاننا چاہتے ہو اپنی بیوی محبت کو پرکھنا کل دس مجھے والا وہ بھی پر والو تم نے بچپن میں سو دو سو مطبع ماں کے ساری میں دو پٹا میں ناک مکوچھا تھا تیری ماں گھنہ نہیں کی تھی اگر تیری بیوی تم سے اتنی محبت کرتی ہے تم بیوی سے بہت محبت کرتے ہو ماں باپنا چھوڑ چکے ہو لیکن کل دس بجے اٹھ کر کے بیوی کے سامنے جانا کہنا سنو ایک مولانا جھارخندی رات میں تقریر کر رہے تھے کہ ہم بچپن میں ماں کے ساری میں سو دو سو مرتبہ ناک میں پہنچ دیئے تھے میری ماں کبھی گھنا نہیں کرتی تھی اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو بیوی تو اپنی یوڑنی دو پتہ میں آج ایک مرتبہ ناک پہنچ دو کل دس بجے اٹھنا بیوی کے پاس جانا بولنا یوڑنیاں دیکھو ناکا پہنچ دو بیوی کہے گی کہا ہے بڑا محبت چھے کر تم کہنا محبت چھے کرے بیوی کہے گی ہم تم سے محبت پڑتے ہیں کیلئے تم سے محبت پڑتے ہیں لیکن تمہاری ناک سے محبت نہیں کرتے کسام خدا کے تمہاری بیوی کبھی پرسنے دیکھے گی نہیں تو کل دس بجے ازمال دیکھے گی ہم یہاں سے گارہ بجے بھر جائے کل دس بجے تمہاری دیو ٹھیک گیا بیوی ردو بل کی بات ہے بل ایک چیتن جوڑنیاں دیکھو ناکا پوچھو بل یو 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 اگر جو برجتی پہنچیو دے گا تو یوڑنی ماتھا میں نے سیدھے جھب دل چال میں پھیک دے گا کسام خدا کے نہیں تو ازمال دیکھئے لیں نہیں پوچھنے دیکھ دیکھ اور اگر دو چار جگہ پہنچ دیا یوڑنی پھارچی ریگ ڈر بانٹی چھاگیر کھٹی رہ گے گھری یوڑنیاں چھو تو پوچھے گا یوڑنیاں کی میرے بلتور ناکا پوچھلا ہمیں یہاں نہیں جم چلا یہ محبت اس لیے وہ ماں کی محبت ہے اے موجوانوں اس ماں کے نام پہ اگر تم مدرسے میں پانس دیتے ہو کچھ نہیں دیتے جس ماں کے تمہارے لیے کس کردے کا چھٹا سہی ہے تم اپنے ماں باپ کو کام دے میں بیٹھا کے مبکہ لے جاؤگے پھر بھی ماں باپ کا حدار اس لیے جو بھی آپ کے پاس ہے سو ہے پچاس ہے دس ہے بیسے آپ تھوڑا تھوڑا اٹھتے رہیے اور آتے جاتے رہیے تاکہ پتا چلے گا کہ آپ کی کمائی کا حصہ مدرسوں میں لگ جائے گا قرآن کی تعلیم ہوں گے اسی کا صرفہ ہوگا آپ بھی بخشے جاؤگے ماں باپ بھی بخشا جو جو لے کے نہیں آئے ہیں اگل بگل والے سامنے بیٹھئے لکھنا شروع کر دیجئے آپ لکھوا دیجئے قسم خدا کے ایک مومن کا وعدہ ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے آپ تانسو ہزار دو سو ایک سو جو بھی ہو موہاں سے آپ لکھ لیجئے ہم کل چار بجئے یا پرسوں یا ہفتہ دن کے اندر دے دیں گے آپ نے صرف لکھوا دیا اب یہ کیے نہیں صرف لکھوائے یہ رہا آپ دیکھا یہ میرا پھنٹا دل سے جہاں ہے دل سے جو آہ نہیں کہتی ہے حسن رہتی ہے بل نہیں باگتے پروار مگا کونے دو بج گیا کتنا بجا آپ لوگ اٹھ کے آئیے آئیستی آئیستی پھر پلا پاچھوں کا ہے بھائید رہے ہیں یہ گواہ پرسیں پا پیشتے کا جٹے ہو سٹے دے دے ماشاءاللہ یہ دس بس روپیا یہ کوئی بڑی چیز نہیں پیچھونی آدن سے جو یہ کوئی گل کے لکھیں ایک مطلب پورا مجھنا کہیے نارے بھی میری تقریر ایک گھنٹہ بیس منٹ ہو گئی کہیے سبحان اللہ چار دن سے لگا تار دل رہے ہیں اور آواز بھی دھولی لگ رہی ہے چونکہ موسم تبدیلی ہو رہی ہے کبھی گرمی کبھی خندہ دیکھیں یہ دیوانا چلا ہے یہ آشکے مصطفہ چلا ہے یہ غوث کے مستانے چلے ہیں یہ بیٹی ماباپ توفہگار چلا ہے ماشاءاللہ اس طرح دو چار آدمی اگر آ جائے تو قسم گلا کہ بہو بیٹی ماباں آپ کے بھی پاس جرور ہوگا دو کو چھوٹا چھوٹا بچہ بھائی دو کو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے بابو دو کو گمچھی دے کر کے دو کو بچہ بھائی دو اگر دکھائے کتنا پیسا جائے ہوئی چھوٹا اگر دم دس بیٹ دو بھی دو چار روپیہ دینا ہوگا کھین دیجے گھٹا نارا تکبھی نارا لگائی نارا تکبھی نارا تکبھی نارا رسول اللہ رسول اللہ نارا لگائی کم سے کم بھہر دوکا نارا لگائی نارا تکبھی اللہ اللہ عجیب ایک دم نہ سمو رہا لگا روپ آتھ رہا لگا خواست ماننے والے گردہ مزور نہیں ہوگا تو نبی کے نام پہ ایسا مجھ لے گا ہر زبان سے کہے گا کہ سب سے عالی و عالی ہمارا نبی سب سے مالا و عالی میں جانے کہ پیس رہے نے نے جھومیں پا رہا تھے لیکن پاچھا بیان کا دولم نہیں ہے جو بھی تو پاچھا کیا آپ کو انہیں ادھر نہیں ہے تو دل سے ارادہ کر لیجئے ماملے کہ کاش ہم لے کے آپ کو تو آئی جال دیتے تو دل کا ارادہ اگر پک رہا ہوگا اسی دل کے ارادے دے سرسلے میں تم بھی محسنے جاؤ ماشاءاللہ آواز تھوڑی سی آپ کے بجانے ہیچنے وہ مقصد کیا ہے بولٹیج کم ہے کیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ تو دھائے گھنٹا پھولنے والے آپ کا بجان تو ہی ہم بولیں